دوستو ایک مرتبہ حضرت عبرہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے جن کا نام اسرائیل ہے ان سے پوچھا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں اور دونوں کا وقت ایک ہو یا کسی ایسی جگہ روحیں قبض کرنی ہو جہاں وبا ہو یا جنگ ہو رہی ہو تو تم کیا کرتے ہو تو انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سمجھ آتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں کہا جاتا ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے پلیٹ کی طرح ہے وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے اسی طرح حضرت وحاب بن منبہ کہتے ہیں ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا پہننے کے لیے بہترین لباس منگ بایا سباری کے لیے بہترین سباری پر سبار ہو کر بڑی شان و شوقت اور گھمنڈ والے انداز سے نکلا اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہیں تھی اسی دوران اس کے پاس ایک شخص آیا اس نے سلام کیا لیکن بادشاہ نے اپنے گرور اور گھمنڈ کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تُو نے بہت بڑی گلتی کی ہے اس نے کہا تمہارے پاس میں ایک ضرورت سے آیا ہوں بادشاہ نے کہا میرے اترنے کا انتدار کر اس نے کہا نہیں اسی وقت کام ہے یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اپنی ضرورت بیان کر اس شخص نے کہا یہ راس کی بات ہے بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا تو اس نے کان میں سرگوشی کی کہ میں ملک الموت ہوں یہ سن کر بادشاہ کی زبان لڑکڑا گئی اور وہ کہنے لگا مجھے اتنی محلت دے کہ میں گھر باپس جاؤں اپنی بات ضروریات پوری کر لوں اور اپنے گھر والوں کو البدہ کہ دوں ملک الموت نے کہا اب اس کی اجازت نہیں اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھ سکے گا یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سباری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا دوستو ایک مرتبہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے جب مجلس پوری ہو گئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا یہ شخص کون ہے جو مجھے اس طرح سے گھور رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ ملک الموت تھے یہ بات سن کر وہ شخص بہت گھبرا گیا اور کہنے لگا شاید وہ میری روح کبس کرنا چاہتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ان سے بچائیں اور ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے آپ نے ایسا ہی کیا تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم اس شخص کو کیوں گھور رہے تھے ملک الموت نے کہا مجھے اس شخص کو آپ کی محفل میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شخص کی ہند کے علاقے میں روح کبس کرنے کا حکم دیا تھا مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا اور جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہ بھی وہاں پر موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح کبس کر لی ایک بندہ مومن سے ملک الموت کی ملاقات کا واقعہ یوں ہے کہ ملک الموت نے اس بندہ مومن سے کہا مجھے تم سے ایک راز کی بات کہنی ہے نیک آدمی نے کہا ضرور کہو ملک الموت نے کہا میں ملک الموت ہوں اس نے کہا خوش آمدید آپ سے ملنے کا مجھے شوق تھا ملک الموت نے اس سے کہا جو کام تم نے کرنا ہے وہ پورا کر لو نیک آدمی نے کہا مجھے اللہ کی ملاقات سے زیادہ کوئی کام محبوب نہیں آپ میری روح کبس کر لیں ملک الموت نے کہا کہ تم کس حالت میں مرنا پسند کروگے اس نے پوچھا تمہیں اس کا اختیار ہے تو ملک الموت نے کہا کہ تم جس حالت میں مرنا پسند کرو میں اسی حالت میں تمہاری روح کبس کروں گا اس نے کہا میں سجدے کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں اس کے بعد اس نے اللہ کے یہاں سر سجدے میں رکھ دیا اور ملک الموت نے اس کی روح کبس کر لی حضرت وحاب بن منبا ایک واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت نے ایک ایسے زوردست بادشاہ کی روح کبس کی کہ دنیا میں اس کی شان و شوقت کے ڈنکے بچتے تھے ملک الموت اس کی روح کو لے کر آسمان پر پہنچے تو ملائکہ نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے ملک الموت آپ کو کس کی روح کبس کرتے ہوئے رحم آیا تو ملک الموت نے کہا ایک بار مجھے ایک ایسی عورت کی روح کبس کرنے کا حکم دیا گیا جو جنگل میں اکیلی تھی اس نے وہاں ایک بچے کو جنم دیا تھا مجھے اس کی گریب البتنی اور بچے کی تنہائی کا خیال آیا کہ وہ اس جنگل میں تنہا ہے کوئی اس بچے کی دیکھوال کرنے والا بھی نہیں فرشتوں نے کہا جس بادشاہ کو لے کر تم یہاں آئے ہو وہ یہی بچہ تھا جس پر تم نے رحم کیا تھا ملک الموت نے کہا اللہ جس پر چاہے رحم فرمائے حضرت حسن بطری کہتے ہیں کہ ملک الموت ہر روز تین مرتبہ تمام گھروں کی تلاشی لیتے ہیں اور ہر اس شخص کی روح قبض کر لیتے ہیں جس نے اپنا رسک بصول کر لیا اور اپنی عمر پوری کر لی جب گھر والے روتے ہیں تو ملک الموت کہتے ہیں کہ اس نے اپنی عمر پوری کر لی ہے جب تمہاری عمر پوری ہو جائے گی تو تمہاری روح قبض کرنے آؤں گا دوستو اس زندگی میں ہر انسان اپنے فائدے کے لیے بھاگ دور کرتا ہے اپنے معاملات سنبھالتا ہے اور ذرائع معاش کے لیے کوشش کرتا ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین اور دنیا دونوں کو سبارتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک نے دنیا میں خیر سے نبازا اور آخرت میں بھی ان کے لیے خیر و بھلائی ہے اور انہیں آگ کے عذاب سے تحفظ دیا جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے لیے دور دھوپ کرتے ہیں لیکن آخرت کو بھول جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو گل جھرے اڑاتے ہیں اور دنگروں کی طرح کھاتے ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے کسی بھی کام کی انتہاں ہے وہاں پہنچ کر ختم ہو جائے گا دوستو موت اس دھرتی پر تمام مخلوقات کا آخری انجام ہے اس دنیا میں ہر ذی روح چیز کی انتہاں موت ہے اللہ پاک نے موت فرشتوں پر بھی لگ دی ہے وہ جبرائیل میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوں حتیٰ کہ ملک الموت بھی موت کے موہمے چلے جائیں گے دوستو دنیا میں موجود ہر چیز فنہ ہو جائے گی صرف اللہ پاک کی ذاتِ ذلجلال و اکرام باقی رہے گی دوستو موت اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور بے شک ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے اس اللہ کی جانب لوٹ کر جانا ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا جس نے یہ کائنات بنائی بس کامیاب ہے وہ انسان جو اللہ پاک کے احکامات کے مطابق اور رسول کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا رہا تو ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے آمین سمم آمین